موسیقی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے گزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ آئے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائیا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں موسیقی موسیقی